یہ ہے وقت میڈیا باس سیکیٹری کنناٹکا پردیش جی ڈی ایس اور الہاج منور شریف ایم ڈی اوٹو سٹنڈرڈ موبائل کنسلٹینٹ اس مشاعرے میں بزم شاہین بینگلورو نے بینگلورو شہر کے اُبھرتے ہوئے سیاسی نوجوان محمد نلپاڑ کو ان کی اردو میں دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اعزاز سے نوازا اس موقع پر محمد نلپاڑ نے اگلے بیس سال تک بزم شاہین کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اس مشاعرے کے کنمی نہ رہے الہاج بابا جی اس سے پہلے کہ آپ مشاعرے کا ویڈیو دیکھیں کچھ دیر اور رک جائیے اور جان لیجئے الہاج بابا جی کے بارے میں الہاج بابا جی بینگلورو شہر کے مشہور اور معروف آمل و کامل ماہر عملیات ہیں دنیا بھر کے ہزاروں لوگ ان سے اب تک فائدہ اٹھا چکے ہیں اگر آپ بھی زندگی کی پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں جیسے کاروبار آپ کا نہیں چل رہا شادی بیاں میں ارچنے ہیں لڑکے لڑکیوں کے رشتوں میں رکاوٹے ہیں آپ طالب علم یعنی سٹوڈینٹ ہیں اور پڑاہی میں کامیاں بھی نہیں مل رہی ہے پڑھ لکھنے کے بعد نوکری کی تلاش کرتے کرتے تھگ گئے ہیں تو دیر کس بات کی آج ہی بینگلورو شہر میں الہاج بابا جی سے کانٹیک کریں اور اللہ کے کرم سے بابا جی کی دعائیں حاصل کر کے زندگی کی ان پریشانیوں سے چھٹکارہ پائیں بابا جی سے بینگلورو میں کانٹیک کریں بابا جی کا موبائل نمبر ہے دبل نائن دبل زیرو ون فائب زیرو سکس ڈبل نائن سائی لہجے کی ترجمانی کرنے والی وہ باکمال شاعرہ جس نے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر ملکوں میں اپنا نام روشن کیا ہے اپنے آواز کا جادو جگایا ہے میں اس شاعرہ کو چار مصروں کے ساتھ آواز دینا چاہتی ہوں کہ پھل درختوں کے رسیلے ہو گئے پھل درختوں کے رسیلے ہو گئے چہرے رکھوالوں کے پیلے ہو گئے چہرے رکھوالوں کے پیلے ہو گئے جانے کیسا زہر تھا آنکھوں میں تیری چومتے ہی ہونٹ نیلے ہو گئے ان چار مصروں کے ساتھ میں مہک کیرانوی صاحبہ کو آواز دینا چاہتی ہوں جو ہمارے درمیان حیدر آباز سے تشریف لائی ہیں ان سے التماز کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت آواز خوبصورت کلام سے سامعین کو محضوظ کریں اور آپ پردور تالیوں سے استقبال کیجئے محترمہ مہک کیرانوی صاحبہ کا معزیز سامعین حضرات السلام علیکم سب سے پہلے میں اتنے خوبصورت مشاعرے کیلئے محترم جناب الحاج بابا جی کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اور ان کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ پھر سے ایک بار اتنی خوبصورت سامعین سے روبرو کر آیا اور جب جب بھی میرا یہاں آنا ہوا ہمیشہ آپ نے اپنی دعاوں سے نوازا آج بھی اسی امید کے ساتھ آپ کے بیچ حاضر ہوئی ہوں تمہید کے آپ سبی سے اجازت چاہتی ہوں اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں ملائزہ کیجئے گا بات قسمت کی ٹال دوں کیسے بات قسمت کی ٹال دوں کیسے خود کو مشکل میں ڈال دوں کیسے بات قسمت کی ٹال دوں کیسے خود کو مشکل میں ڈال دوں کیسے اور تجھ سے چلتی ہیں دھڑکنیں میری تجھ کو دل سے نکال دوں کیسے تجھ کو دل سے نکال دوں کیسے بہت شکریہ حضرات آئیے میں ترنم سے حاضر کرتی ہوں چار مصرے پڑھتی ہوں گفتگو میں سرور ہوتا ہے یہ چار مصرے آپ سبھی نورانی چہروں کے لیے میں حاضر کرتی ہوں گفتگو میں سرور ہوتا ہے دل تقبر سے دور ہوتا ہے گفتگو میں سرور ہوتا ہے دل تقبر سے دور ہوتا ہے جو بھی پابند ہے نمازوں کے جو بھی پابند ہے نمازوں کے ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے بہت بہت شکریہ حضرات بہت شکریہ جن امیدوں کے ساتھ میں آپ کے بیچ حاضر ہوئی تھی آپ اس سے کہیں زیادہ اچھا سن رہے ہیں آپ نے سبھی شائروں کو بہت اچھا سنا جب جب اچھا شیر آیا اس کی پذیرائی کی میں چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں ملائزہ کیجئے گا ایک بار زوردار تالیوں سے استقبال کر دیجئے آپ ایسے نہیں یہ تالیاں بہت کمزور ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کئی دن سے کھانا نہیں ملائے آپ کو وہ مسیحہ تھا مسیحائی دکھا سکتا تھا بہت بہت شکریہ جی جی وہ مسیحہ تھا مسیحائی دکھا سکتا تھا چاہتا تو میری تکلیف مٹا سکتا تھا اس کی فطرت کی نمک اس نے لگایا برنا میرے زخموں پہ وہ مرہم بھی لگا سکتا تھا میری زخموں پہ وہ مرہم بھی لگا سکتا تھا روز انگلی اٹھائی جائے گی روز توحمت لگائی جائے گی روز انگلی اٹھائی جائے گی روز توحمت لگائی جائے گی بے بہت بہت پاؤں کو مل گیا موقع بے باپاؤں کو مل گیا موقع اب فازمائی جائے گی اب فازمائی جائے گی بہت بہت شکریہ حضرات بہت شکریہ بہت نوازش آئیے میں چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں ملائزہ کیجئے گا میں جوڑ تلور شتا تجھ سے یہ محبت کا پر توڑ سکے گا کیا رسمیں تو زمانے کی جی میں حاضر کرتی ہوں میں جوڑ تلور شتا تجھ سے یہ محبت کا پر توڑ سکے گا کیا رسمیں تو زمانے کی بے خوف سرے میں ہے فل آہات پکڑ میرا بے خوف سرے میں ہے فل آہات پکڑ میرا ہمت ہے اگر دل میں گھر ساتھ نبھانے کی بہت بہت شکریہ حضرہ واہ 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 اور میں چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں ملائزہ کیجئے گا ملائزہ کی سہر ہونے تو دو مدتوں کے بعد آئی ہے ملن کی رات یہ ملن کی رات یہ تم کو جانا ہے چلے جانا سہر ہونے تو دو واہ 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 سہر ہونے تو دو بہت بہت شکریہ ملجوان تو مزے لے رہے ہیں لیکن جو میں دیکھ رہے ہوں بزرگ جو چشمیں لگائے ہیں وہ بار بار چشمیں ہٹھا کر دیکھ رہے ہیں اور چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں واہ 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 چہتوں کا پیام لیتا جا جو ہے تیرا تمام لیتا جا چہتوں کا پیام لیتا جا جو ہے تیرا تمام لیتا جا دھوپ بردیس میں کڑی ہوگی دھوپ پردیس میں کڑی ہوگی میری ذلفوں کی شام لیتا جا واہ 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 طلبوں کی شام لیتا جا بہت بہت شکریہ حضرات بہت شکریہ اور چار مصرہ حاضر کرتی ہوں اس کے بعد انشاءاللہ غزل کا مطلب اور دو تین شہر حاضر کروں گی یہ اتا کیجئے پائے گی کیسے نور کی دولت غریب راہ پائے گی کیسے نور کی دولت غریب راہ ہونی ہے ختم صبح ہو کے آ کر قریب راہ ہم کو نظام دنیا کا آنے نہ دے گا پاس تیرا نصیب دن ہے تو میرا نصیب راہ تیرا نصیب دن ہے تو میرا نصیب راہ آپ لوگ بیٹھ جائیے اپنے وعدے کو نبھا دے او میرے شہزادے اپنے وعدے کو نبھا دے او میرے شہزادے اپنے وعدے کو نبھا دے او میرے شہزادے تُو میری مانگ سجا دے او میرے شہزادے او میرے شہزادے او میرے شہزادے اور شیر حضر کرتی ہوں درمیاں اپنے جو دنیا نے کھڑی کردی ہے درمیاں اپنے جو دنیا نے کھڑی کردی ہے تو وہ دیبار گرا دے او میرے شہزادے تو وہ دیبار گرا دے او میرے شہزادے میں اسے چاند ستاروں سے ہنسی سمجھوں گی میں اسے چاند ستاروں سے ہنسی سمجھوں گی تو جو جگنوں مجھے لا دے او میرے شہزادے تو جو جگنوں مجھے لا دے او میرے شہزادے میں ہوں مدی کا کھلونا تو ہے بارس پتھر میں ہوں مدی کا کھلونا تو ہے بارس پتھر مجھ کو سونے کا بنا دے او میرے شہزادے مجھ کو سونے کا بنا دے او میرے شہزادے میں مقتہ حاضر کرتی ہوں تو محک کا ہے فقط اور محک بس تیری یہ زمانے کو بتا دے او میرے شہزادے یہ زمانے کو بتا دے او میرے شہزادے بہت یہ خوبصورت کلام سے نواز رہی ہیں گی میں کرانوی صاحبہ آئیے میری پیریست میں یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں یوٹیوب کے سرچ اپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سممیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے اپنے پروگرام کی وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 999-7640-286 آپ چاہے تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا WhatsApp بھی مجھے اجازت دیجئے